جو عبادت محبت ہے جو محبت کا آخری درجہ ہے جو صرف خالق سے محبت کی جاتی ہے وہ بھتوں سے محبت کرتے تھے اور اس محبت کو کفر اور شرک کہا گیا ہے لیکن اللہ کی ذات کے سوا جو دوسری محبت ہیں وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ان سے محبتیں کی جاتی ہیں اور اس محبت کے مصداق بہت سے ہوتے ہیں مثلا والدین سے محبت کرتے ہیں اولاد سے محبت کرتے ہیں دنیا کی اسباب سے محبت کرتے ہیں اور یہ خاص ساری محبتیں اللہ کی محبت کی تابع ہوتی ہیں عبادت کے اعتبار سے اللہ کی محبت واحد ہے لیکن مخلوق کے اعتبار سے بہت محبتیں ہیں لیکن وہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کی تابع ہیں ان پر انشاءاللہ محافظ ابن تیمیہ کا ایک بڑا زبردست حوالہ آگے جا کر کوٹ کرنے والا ہوں لیکن محبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا بھی محبتیں ہوتی ہیں اب میں اس پر آج گفتگو کروں گا کہ جو یہ کہتے ہیں اللہ کی ذات کے سوا کسی سے محبت نے ہوتی وہ خطا پر ہیں ان کا کہنا درست نہیں ہے اور یہ خوارج ابتدا سے اسی کا شور مچاتے آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے میں اس نشست میں اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا پہلی دو آیت میں تلاوت کرتا ہوں جن سے یہ ہے کہ ہاں اللہ سے محبت ہوتی ہے کیونکہ بہت سے لوگ اس پر بھی کہتے ہیں اللہ سے بھی محبت نہیں ہوتی یہ بڑی معروف آیت ہے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی 177 آیت ہے اللہ تعالیٰ اس کے اندر اللہ نے بہت سے چیزیں بیان فرمائی ایمان کا بھی اور عمل کا بھی بیان فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان کا بیان کرنے کے بعد کہ اللہ پر ایمان لانا والیوم الاخر آخرت پر ایمان لانا ملائکہ اور کتاب اور انبیاء پر ایمان لانا والنبیین وآت المال على حبہی جب مومن بن جاتا ہے وہ اللہ ملائکہ کتابوں نبیوں آخرت پر اور تقدیر پر ایمان لے آتا ہے تو وہ کہلہ پہلہ کام کیا کرتا ہے کہ وآت المال على على حبہی وہ اپنے مالک کی محبت پر اپنے ایمان کی قربانی دیتا ہے مال کو خرچ کرتا ہے کس کی محبت پر؟ اللہ کی محبت پر یعنی پہلے جذبہ محبت بنتا ہے پھر اس کے بعد اس کا عمل بنتا ہے وہ جو صدقہ خیرات کرتا ہے اب جو لوگاں کہتے ہیں اللہ کی تو محبت ہوتی نہیں تو اللہ تو فرماتا ہے میری محبت پر وہ یہ کام کرتے ہیں دوسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامُ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا اور وہ لوگ جو اللہ کی محبت پر اللہ کی محبت کے لیے کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو اِنَّمَا نُطِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاؤُمْ وَلَا شُكُورًا وہ کھانا اس لیے نہیں کھلاتے کہ جب وہ کھانا کھلائیں تو جنہوں نے کھانا کھایا ہے وہ ان کا شکریہ ادا کریں یہ ان کا مقصد ہی نہیں ان کا مقصد رب کی محبت ہوتا ہے لِوَجْهِ اللَّهِ معنی اس کا یہ ہے کہ ان کو اپنے رب سے اس قدر محبت ہوتی ہے کہ وہ خدا کا جو جنت میں دیدار ہوگا اس کا مکھرا تکنے کی جو ان کو محبت ہے اس محبت میں وہ یتیموں کو اسیروں کو وہ قیدیوں کو کھانا کھلاتی ہیں تو ان دو آیتوں سے یہ پتا چلا کہ محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ اور وہ محبت اللہ کی ذات کو بہت پسند ہے اب میں وہ آیت تلاوت کر رہا ہوں جس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوات اوروں سے بھی محبت ہوتی ہے اس کی مخلوق سے بھی اس کے بندوں سے بھی اس کی انبیاء سے بھی محبت ہوتی ہے یہاں پر یہ میں دونوں باتیں اللہ کی توفیق سے کلیر کروں گا کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی محبت نہیں ہوتی وہ بھی غلط ہیں اور جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں ہوتی وہ بھی غلط ہیں یعنی میرے سامنے شرک کے فتوے کے دو پہاڑ کھڑے ہیں ایک ایک خوارج کی طرف سے ہے جو فنا فلہ کی محبت کو شرک کہتے ہیں وہ محبت کو مانتے ہی نہیں ہیں اور دوسری بی اور سی خوارج کا شرک کے فتوے کا پہاڑ ہے جو کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں ہوتی انشاءاللہ میں ان دونوں آیتوں سے دوروں پہانوں کو خدا کے فضل سے گرا دوں گا کہ نہیں لوگو خدا کی محبت بھی ہے اس کے رسول کی محبت بھی ہے اور اس کے صالحین کی محبت بھی ہے خدا کے محبوب بھی ہوتے ہیں خدا کے محب بھی ہوتے ہیں خضور کے بھی محب بھی ہوتے ہیں حضور کے محبوب بھی ہوتے ہیں لیکن جب خدا اپنے بندوں سے محبت فرماتا ہے اس کا معنی اور ہوتا ہے جب بندے اس سے محبت کرتے ہیں وہ اس کا معنی مختلف ہوتا ہے جب امتی نبی سے محبت کرتا ہے اس کا معنی اور ہوتا ہے اور جب نبی امتی سے محبت فرماتا ہے اس کا معنی اور ہوتا ہے آئیے پہلے یہ قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی میں تلاوت کرتا ہوں یہ 54 آیت ہے اور بڑی معروف آیت ہے عام لوگ طور پر آپ نے اس آیت کو علماء سے سنا اور خود بھی قرآن کریم میں اس کو پڑھا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیچھے یہ سبق منافقین کی آیتیں چلی آ رہی ہیں اور منافقین کو مختلف طریقے سے تنبیح کی جا رہی ہے ان میں اسی سلسلے میں یہ آیت آگیا آتی ہے اب ایمان والوں کو اللہ فرما رہا ہے کہ بندہ مرتد کیسے بنتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایوہ الذین آمنو من یرتد منکو من دینی اے ایمان والوں اگر کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا بڑی ایک گہری بات ہے اس جملے کی اندر جو دین سے پھر جائے گا دین کو چھوڑ دے گا مرتد ہو جائے گا اگر لوگ مرتد ہو جائیں تو خدا کیا کرے گا ان کے مرتد دونے کے بعد مرتد تو ختم ہو جائیں گے پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ پھر اللہ ایک اور قوم کو لے آئے گا اور وہ قوم کیسی ہوگی يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَا اللہ اکبر وہ قوم ایسی ہوگی کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کرے گا سبحان اللہ اس جملے کی تشریف سے پہلے یہ میں بات بتا دوں کہ اب اللہ تعالیٰ ذکر فرمائے مرتد دین کا کہ وہ مرتد ہو گئے لوگ اور اللہ ان کی جگہ قوم لے آیا تو قوم کا ان سے آئی کہ جو خدا سے محبت کریں گے اور خدا ان سے محبت کرے گا تو مانا یہ نکلا کہ وہ مرتد اس لیے ہوئے تھے کہ انہوں نے خدا سے محبت کرنی چھوڑ دی خدا نے ان سے محبت کرنی چھوڑ دی یعنی ان سے جب محبت کا جذبہ نکل گیا وہ ایمان سے نکل کر مرتد بن گئے اب اللہ ایسی قوم کو لائے گا کہ ان کے اندر جذبہ محبت ہوگا وہ خدا کے محبوب ہوں گے محبوب کے رشتے والی قوم آئے گی اس سے یہ بات نکلتی ہے اب میں ایک خواری سے پوچھتا ہوں اور بی سے پوچھتا ہوں کہ اہلے لوگو تم تو کہتے ہو خدا سے بھی محبت نہیں اور محبت کے بغیر ایمان ہوتا ہے اس آیت میں تو خدا فرماتا ہے وہ مرتد بن جاتا ہے جو محبت کے بغیر ایمان کا دعویٰ کرے وہ تو مسلمان ہی نہیں رہتا مسلمان تو ہوتا وہ ہے جو محبت سے خدا کی محبت سے خود ایمان کا دعویٰ کرے بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ سبحان اللہ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُعْتِي مَنْ يَشَا یہ اللہ کا فضل ہے جس پر وہ چاہے فرمائے کیا اللہ کا فضل ہے وہ اللہ کا فضل یہ ہے کہ وہ اپنی محبت عطا فرما دیتا ہے اور لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں خدا کی محبت کیا ہے اس کا ایک ارادہ ہے اس کے ایک ارادے کا نام محبت ہے جیسے اس کے ایک ارادے کا نام اس کی رضا ہے اسی طرح اس کے ایک ارادے کا نام محبت ہے جب وہ کسی سے محبت فرماتا ہے تو اس کی محبت کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ بندہ اس کی محبت پر اپنا مال جان ہر چیز قربان کرنے لگتا ہے اور اس قربان کرنے کے اندر اس کو مزہ آتا ہے اس کو دکھ نہیں ہوتا بس یہ جو مزہ آنے لگتا ہے یہ خدا کی محبت کی عطا ہوتی ہے یہ خدا سے محبت کرتا ہے اور اس آیت میں یہ بھی ہے کہ اس محبت فصوفا یعطی اللہ بقومی یحبہم سبحان اللہ تو خدا ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جن سے وہ محبت کرے گا یعنی محبت کی ابتداء ادھر سے ہوتی ہے یہ فیض پہلے ادھر سے ملتا ہے جو برطن صاف ہوتے ہیں ان سے اس کی محبت آتی ہے تو یہ دوسری آیت تھی جو میں نے تلاوت کی جس سے مخلوق کی اللہ کی محبت کا درس ملتا ہے اب وہ مشہور آیت جو قرآن کریم کی میں پڑھنے لگا ہوں 24 یہ سورة توبہ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس آیت کے اندر جائز محبتوں کا ذکر فرمایا قلن کان آباؤکم سبحان اللہ کہ تمہارے ماں باپ کی محبت اور بانیوں کی محبت اور ازواجکم اور تمہاری بیویوں کی محبت اور تمہارے خاندان کی محبت اور جو تمہارے مکانہ اور دنیا کے مال اسباب ہیں ان کی محبت اور یہ ساری محبتوں کا اللہ نے رد نہیں فرمایا ماں باپ سے بھی محبت ہوتی ہے بانیوں سے محبت ہوتی ہے مال سے محبت ہوتی ہے